چلیے فرنڈز آج ہم اس کونر کو بنائیں گے یہ کونر کس طریقے سے بنایا ہے ہم نے کیا کیا اس میں سامان لگتا ہے کتنی اس میں سٹک لگتی ہیں سارا کچھ ہم ویڈیو میں بتائیں گے آپ کو اور یہ کیسے بنتا ہے وہ بھی بتائیں گے چلیے ویڈیو کی شروع بات کرتے ہیں کہ اس کونر کو ہم نے کس طریقے سے بنایا ہے ہیلو فرنڈز میں نیسا ہاتے میرے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی کونر بنانا جیسے کہ میں نے کونر آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے اس کا ڈیجائن چینج تھا اور یہ سٹک بھی چینج ہے یہ پلائی والی لکڑی ہوتی ہیں دیکھیں پلائی والی سٹک ہوتی ہیں یہ اور اس کو جیسے کہ میں نے پہلے لیا تھا تو میں نے بنوائی تھی لیکن ابھی جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے ایک ساپ کی کہ اس ساپ پہ یہ ہر چیز ملتی ہے تو یہ دیکھیں میں ادھر سے ہی لے کے آئیوں یہ سٹک یہ والی تین سٹک لگتی ہیں ایک کونر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ڈیجائن بھی کتنا سندر ہے اس کا میں نے ویڈیو میں بھی دکھایا ہوا ہے ایک سٹک کو کہ پلائی والی سٹک ہے کونر والی یہ کس حساب سے ملتی ہے سارا کچھ میں نے اس میں بتایا ہوا آپ میرے ویڈیو میں جا کے دیکھ سکتے ہو اور یہ دیکھیں ادھر سے اب سب سے پہلے کرنا کیا ہے اس طرح کا ہم ایک لوک لیں جیسے کہ ہم چابی چھلے میں جو چابی وغیرہ اسٹن بناتے ہیں چابی ہنگ بنایا ہوا ہے میں نے اس میں اس کو چابی کے لیے یہ چھلے یوج ہوتے ہیں تو اسے کو کونر میں یوج کرتے ہیں کیونکہ ہم کونر میں کیل وغیرہ لگائیں گے تو اس میں اس کو ٹنگ آ سکتے ہیں اچھے سے تو یہ دیکھیں اس میں سمپر نوٹس لگا لیا ہے ٹوٹل اس میں سکس وائر لینے ہیں یہ دیکھیں ٹوٹل اس میں سکس وائر لیے ہیں میں نے اور سکس وائر سے میں نے یہ ڈیجائن بنا لیا ہے کہ کتنے پر میرے کو کونر لگانا ہے یہ پلائی والی جو سٹک ہے یہ لگانی ہے تو میں نے یہ اتنا بنا لیا ہے آدھا میٹر کے برابر میں نے اس کو بنا لیا ہے اور اب میں اس پر یہ والی سٹک لگاؤں گی تو دیکھیں کس طریقے سے لگائیں گے اسے ہم اور اس میں زیادہ کچھ نہیں لگتا ہے وائر بھی اس میں بہت کم لگتا ہے اور اس میں یہ میں نے کلر فول بیٹس لیے ہیں اور میں نے اس کلر کا وائر لیا ہے اور میں تھوڑا تھوڑا بنا کے ہی اس میں موٹی ڈال رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کلر کومنیشن کتنا اچھا لگ رہا ہے اس کا تو چلیے اب اس میں ہم یہ سٹک لگانا بتائیں گے آپ کو کہ کس طریقے سے اس میں سٹک لگتی ہے ابھی دیکی فرنٹ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں میں نے تینوں سٹک لگا کے ریڈی کر لی ہے کیونکہ اس کو ایک پکڑنے کے لیے چاہیے تو میں اکیلی ہوں اس وجہ سے میں نے لگا لیا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس میں ہالس آتی ہیں تین ایک ادھر ایک ادھر اور ایک ادھر اور اس کے اندر یہ وائر ڈال کے اور وائر ڈالنے کے بعد میں ایک نوٹس لگائی جاتی ہے اور کچھ نہیں بس یہ دیکھنا ہے کہ یہ بلکل سیپ اچھی آنی چاہیے ادھر سے اور ادھر تک بلکل یہ سیپ کورنر اب یہ کورنر میں لگایا ہوا ہے میں نے ابھی تو یہ دیکھئے یہ بلکل کورنے سے بلکل سیٹ ہے ابھی اس لیے میں دیکھنے دوسری سٹک لگاؤں گی تو کس طریقے سے لگائیں گے دیکھیں میں نے ایک سٹک لگا کے ریڈی کر لی ہے دوسری سٹک پہلے ہم اسے بنائیں گے اور اس میں میں جو ڈیجائن دوں گی وہ بل والا ڈیجائن دوں گی ابھی یہ تو میں نے دونوں طرف نوٹس والا ڈیجائن دیا ہے ادھر میں دوں گی بل والا ڈیجائن ایک طرف ہی نوٹس لگاؤں گی اس میں میں یہ دونوں طرف نوٹس ہوتا ہے اور یہ والا ایک طرف نوٹس ہوتا ہے تو چلیے ویڈیو کی شروع بات کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے ایک سٹک لگا کے تیار کر لی ہے اور یہ دوسرا میں نے ادھر تک بنا لیا ہے اب یہ دوسری والی پلائی لگائیں گے ہم ادھر سے اس طریقے سے لگائیں گے یہ دیکھیں دوسری والی جو پلائی ہے وہ ہم ادھر سے سب سے پہلے کرنا کیا ہے یہ چار رسی برابر کریں گے یہ جو میکرم والی ڈوری ہے اس کو برابر کریں گے ادھر سے یہ دیکھیں ان کو چار رسی برابر کریں گے اور یہ جو کورنر والی ہے دیکھیں یہ جو یہ والی ہول ہے کورنر والی اس میں ہمیں نکسیوں کو ایسے باہر کی طرف نکال دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور سب سے پہلے ہم اس میں ایک نوٹس لگا دیں کیوں کہ یہ تب تک نوٹس نہیں لگائیں گے تب تک یہ اچھے سے سیٹ نہیں ہوگا اور نوٹس بلکل اچھے سے ڈائٹ لگائیں گے اور پھر سے ہم یہ برابر کریں گے یہ جیسے ہم بناتے ہیں اس کو تھوڑا چھوٹا بڑی ہو جاتے ہیں تو اس میں ہم بعد میں لائٹر سے جوینٹ کر سکتے ہیں میں بھی لائٹر سے ہی جوینٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم کتنا بھی برابر کٹ لیں پھر بھی تھوڑا چھوٹا یا پھر بڑا پڑی جاتا ہے یہ دیکھئے خووین کو ہاں اس طریقے سے اس میں بھی ایک نوٹس لگائیں گے اس میں بھی ایک نوٹس لگائیں گے یہ دیکھیں اسے پکٹنے کے لئے ضرورت پڑتی ہے آپ کسی کی سائتہ لیں تب اسے بنائیں اس کو مچھے سے رائٹ کر دیں گے کونر کو اب یہ جو یہ والا ہے تیسرا اب اس میں برابر کریں گے پھر سے رسیوں کو برابر کریں گے پھر سے ہم اس ہال سے بہاں نکال لیں گے اور آپ دیکھیں گے یہ برابر ہے اگر چھوٹا بڑا ہوگا تو ہم اسے سیٹ کریں گے یہ دیکھیں اب اس میں یہ ہم کو تھوڑا یہ دیکھیں کونر سے لگ رہا ہے تو ہم اس کونر کو پہلے ہم اس میں نوٹس لگا لیں گے سیٹ کریں گے جب سیٹ کریں گے اگر چیزوں کو کونر کو لے پھولیں گے اور اس کو ہلکا سا لوج کریں گے اور اس کو ہم کھینچ دیں گے اوپر کی طرف اس طریقے سے اور پھر سے برابر کریں گے اور پھر سے ہمیں ایک نوٹس لگا دیں گے اس میں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل برابر ہو چکی ہے یہ دیکھئے یہ کورنر میں اور ادھر سے ہم تھوڑا سا اسے ایسے ایڈجسٹ کر دیں گے یہ دیکھئے دو سٹک لگتے ریڈی ہو چکی ہے اس میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اوپر سے پھر میں نے فرسٹ لگائی ابھی سیکنڈ اور ابھی تھرڈ سٹک باقی ہے اس میں ہم جو یہ چھوٹے بڑے وائر ہیں یہ والے اس میں ہم وائر جوئنٹ کریں گے اور پھر اس کو اتنا بنائیں گے اور تیسری والے سٹک اس میں ہم لگا لیں گے اور یہ کورنر میں ہی سیٹ آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے یہ ابھی ہم تیسری سٹک بھی لگا کے اسے تیار کر لیں گے ابھی دیکھیں فرنڈس یہ کورنر بن کی ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی فنیسنگ کے ساتھ اس کی سیپ آئی ہے اور ادھر سے بھی اس میں ہم گنپتی ٹیڈی کچھ بھی ڈوگی وغیرہ رکھ سکتے ہیں اور ادھر بھی ہم کوئی بھی ٹیڈی ویئر یا کچھ بھی رکھ سکتے ہیں ادھر اور اس میں بھی ہم کوئی بھی چھوٹا موٹا آئٹم رکھ سکتے ہیں پورے میں اور یہ بہت ہی سندر لگتا ہے کورنر میں بننے کے بعد میں اور ادھر سے میں نے جو کٹ کر کے ویلز لگا دیئے ہیں دیکھئے تینوں میں میں نے کٹ کر کے ویلز لگا دیئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی فنیسنگ کے ساتھ بن کے آیا ہے یہ اگر فرنڈس آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیج لائک کریں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اینڈ کر کے بتائیں کہ یہ کورنر کیسا بنا اور آپ بھی بنا کے مجھے بتائیں کہ آپ کا بھی کیسا بنا چلیے فرنڈس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں تھینکی سو مچ چلیے فرنڈس آج ہم اس کورنر کو بنائیں گے یہ کورنر کس طریقے سے بنایا ہے ہم نے کیا کیا اس میں سامان لگتا ہے کتنی اس میں سٹک لگتی ہیں سارا کچھ ہم ویڈیو میں بتائیں گے آپ کو اور یہ کیسے بنتا ہے وہ بھی بتائیں گے چلیے ویڈیو کی شروع بات کرتے ہیں کہ اس کورنر کو ہم نے کس طریقے سے بنایا ہے موسیقی